بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو جو اللہ کے نظام والا توجہ توجہ ایک ہے اللہ کے برابر عیسائی کہتے ہیں چاہے خدا سے مانگو چاہے بیٹے سے چاہے روح قدس یہ شرک ہے ہم ایسے نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو یا اس کے رسول سے یا علی سے یا فاطمہ سے یہ سب اللہ کے نظام کا جزہ ہے تمجھو فرمائیے میں نے پورا فلسفے کا مسئلہ حل کیا ہے ایک ہے طول میں ایک ہے ارز میں یہ فلسفے کی پوری بحث ہے جو پڑھے لکھے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں ارز میں شرک ہوتا ہے طول میں نہیں دلیل کیا ہے غدیر خم کا خطبہ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں طول میں شرک نہیں ہوتا میں کہتا ہوں میں مکان کا مالک ہوں میں نے اپنے بیٹے سے کہا تُو بیچ بھی سکتا ہے تصرف بھی کر سکتا ہے میں مالک ہوں بیٹا میری طرف سے ولی ہے توجہ اللہ مالک ہے پوری کائنات کا جسے چاہے کائنات میں حق کے تصرف دے اس نے ان چودہ کو چنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی وصلاة واسلام وعلا اہلہا اللہم سل على محمد وعال محمد وعجل فرجم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامعین آج کی ویڈیو کا عنوان ایک دفعہ پھر ہمارا جو مرکزی ایک پیغام ہے یعنی پیام تحید پیغام تحید اس کے اوپر ہماری گفتگو آج مشتمل ہوگی اور ویڈیو کے آغاز میں جیسے آپ نے ایک بڑے مشہور امامہ پوش جو ما شاء اللہ باہر سے آتے ہیں لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں پیسہ کمانے یہ ما شاء اللہ یہاں پر آکے ٹھیک ٹھاک سیزن اپنا محرم سفر کا لگاتے ہیں ان کی گفتگو کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ نے دیکھا کہ جو ہمیں ویڈس ایپ میں یہایت ہمارے لیے قابل اترام محترمہ ہماری بہن ہے انہوں نے بجوایا اور سوال کیا کہ جناب یہ لیجئے انہوں نے دیکھیں کس طرح سے اکل اور منطق کے ساتھ جملہ یعنی مدد یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مدد یا شدائد اور مسائب میں پکارنا ثابت کر دیا یعنی ثابت کیا کیا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جناب آپ ایسے نہیں ایسے پکار سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں جی یعنی طول میں نہیں عرض میں نہیں طول میں آپ مانگ سکتے ہیں اور انہوں نے مثال دی ہے غدیرِ خم کی یعنی من کنتو مولا و فہازہ علی مولا کی یعنی جیسے وہ وہاں پہ مولائیت کا ولایت کا اعلان طول میں ہے کہ اوپر اللہ مولا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جان مولا اور پھر جنابی علی مرتضی امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ وآلہ وسلم مولا تو اسی طرح مشکل کوشاہ یا مددگار یا حاجہ ترواز جو ہے وہ اس طرح سے اگر مانیں کہ ہم جنابی علی مرتضی سے کہیں وہ رسول اللہ سے کہیں وہ پھر اللہ سے کہیں یا اللہ اوپر سے دے رہا ہے تو اب برائے راست نیچے کسی بھی مقدس ہستی سے رزق روزی اولاد شفا یا مدد مانگ لی جائے تو کوئی حرج نہیں اب ان محترمہ کو جواب ہم نے جو مقدسر ناڑیوں میں دے سکتے تھے وہ دیا لیکن ہم نے سوچا کہ جس طرح سے یہ محترمہ مطمئن ہو گئی ہے اس فلسفیانہ گفتگو سے یعنی خود وہ موسوفیس جیس کا اقرار کر رہے ہیں کہ جناب فلسفیانہ طریقے سے یہ بات ہے اور فلسفے کا جو نقصان ہے بغیر اپنے عقائد کو مستحکم کیے یا قرآن اور اہل بیعت کی تعلیمات سے اپنے عقائد جوڑے بغیر جو فلسفہ پڑھنے کا نقصان ہے وہ یہی ہے یعنی ایک کام مومن جس کا عقیدہ طحید یا عقائد کے زمن میں جس کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بس جس سے ماما پوش نے جو بات کہہ دی اس نے عقیدے کا حصہ بنا لی فضائل کے نام پر جو شرکیا بات اس کو ملی اس نے عقیدے کا حصہ بنا لی ایسے بندوں کے سامنے جب فلسفہ پیش کیا جائے گا تو یقیناً اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہی آیت اللہ العظمہ جناب عصاق فیاض کہہ چکے ہیں یہی جناب ناصر مکارم شرازی صاحب کہہ چکے ہیں یہی آیت اللہ محمد صلی اللہ نچفی قبلہ ڈکو صاحب مرہوم علالہ مقامہ وہ کہہ چکے ہیں دیگر اکابرین کہہ چکے ہیں کہ جناب سیستانی صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جناب جب آپ کا قیدہ تحید یا قرآن اور صیرت اہل بیعت پڑے بغیر آپ فلسفہ براہ راست پڑیں گے آپ کا قیدہ تحید متسلسل ہو جائے گا چونکہ یہ اسی طرح یہ اسی طرح کے جو ہے نا فندے تیار ہیں فلسفہ براہنا گفتگو میں کہ آپ ایسے نہ مانو ایسے مان لو کل کو کوئی کہے گئے ایسے نہیں جی ایسے مان لو یعنی اوپر سے نیچے نہیں جی نیچے سے اوپر جاتا ہے معاملہ ایسے مان لیں اس طرح مان لیں مطلب بیعث تو یہ ہے ہی نہیں تھے بیعث تو یہ ہے ہی نہیں تھے میرے محترم ناظرین اور سامین ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن مطلب ہمیں کئی لوگ ان باکس میں کہتے ہیں جی آپ کا ایک ہی موضوع ایک ہی گفتگو ایک ہی وہ بھائی ہمارا ایک ہی موضوع تب تک رہے گا جب تک ہم سے اس بابت جو ہے لوگ ہمیں دلائل دینے کی کوشش کرتے رہیں گے ہمیں تو اس کا پھر رد کرنا ہے اور ہم رد جو ہے لوگ تو یہ دیکھیں نا اب یہ جو رزوی ہے یہ جو مجلس پال رہے ہیں محصوف یہ فلسفہ انا گفتگو سے دلیل دے رہے ہیں اپنی ذاتی رائے سے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی کائنات کے نظام کا جز ہیں یہ ہستیاں اب اس کا کیا مطلب ہے بڑا گہرا فکر ہے اس پر کبھی گوھر کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور اس سے چلا رہا ہے اس کے چلانے میں جناب مین جو جز ہے وہ یہ ہستیاں ہیں جبکہ قرآن اس کی سیدھی نفی کرتا ہے اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں اب قرآن مجید کا مطالعہ فرما لیجئے قرآن مجید اس چیز کی شدید نفی کرتا ہے اور جناب امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کا خطبہ نمبر ایک ہی اس کی نفی کے لیے کافی ہے یعنی کبھی وہ خطبہ بھی تو ممبر سے عوام کو سنائے نا جس میں جناب امیر نے اور جا بجا جناب امیر نے فرمایا کہ نہ اس کی کوئی مشاورتی کمیٹی ہے نہ اس سے پہلے کوئی کسی کی مثال تھی جس کو دیکھ کے اللہ نے کائنات بنائی اور نظام چلانا سیکھا ماذا اللہ یہ وہ خطبہ پڑھ لیجئے اور آیات قرآنیہ بھی پڑھ لیجئے گا تو مطلب کہ یہ جو دلیل دینی اور کہنا کہ فلسفہ کی اور منطق کی لحاظ سے ایسے نہیں تو ایسے مانگنے بھئی بات جو مدہ ہے وہ ایسے ایسے والا تو ہے ہی نہیں اور پھر آپ کرسچن کی مثال دے رہے ہیں عیسائی برادری کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ شرک تب ہے کہ جب ان کی طرح ان کی طرح تینوں کو ایک مان کے جو ہے وہ پکارا جائے یا ایک جیسا خدا سمجھ کے ماذا اللہ نعوذباللہ یا ایک جیسی شکسیات سمجھ کے لیکن اگر جب آپ ایسے کر کے اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو پھر کوئی شرک نہیں ہے یعنی وہی سیدھی سیدھی بات کائنات میں تصرفات کا حق عقیدہ تفویز اس کا پرچار ذرا جدید پیکٹ میں یعنی سودہ پرانا ہے پیکٹ نہیں ہے تفویز کا کہہ کے بیچیں گے واضح روایاتیں مصومین مل جائیں گی جو لوگ ان کے موہ پہ ماریں گے کہ یہ لوگ تفویزیوں کو تو اللہ آئمہ اتحار نے جو ہے وہ یہی علقہ بات دیئے ہمیں دین اسلام سے خارج تک قرار دیا ہوگا ہے وہ خاتم آمہ علی رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیخ صدوق نے اعتقادات میں نقل کیا ہے وہ پڑھ لیجیا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیتے ہیں یہ دھوکہ بازی کر کھلا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایسے مانگا جائے یا ایسے مانگا جائے مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت کے علاوہ جو حی و قیوم ہے جو ہر وقت زندہ اور ہر وقت قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے اس کے علاوہ اور جو خالق ہے اس کے علاوہ اس خالق کی مخلوق کو اس کے اذن سے دینے والا سمجھ کے برائے راست دباہ مانگی جا سکتی ہے مشکلات اور شدائد اور ہموں غم میں پوکارا جا سکتا ہے یا نہیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ ایسے 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 والا نہیں ہے یہ ان کا گھڑا ہوا ہے یہی وہ دھوکیں ہیں جو یہ لوگ آپ کو دیتے ہیں اب جو ایسے والی بات ہے وہ بھی سن لیجئے ولایت تشریع جو ہے وہ ہے یہ سسٹم وہ جو یہ بتا رہے ہیں یعنی احکام اللہ سے نبی تک آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام خدا آیات قرآنیہ احکام شریعت یہ جتنی بھی چیزیں ہیں معرفت کی باتیں علم غیب کی باتیں یا جو بھی ہے وہ ایسے کر کے بلکل ٹھیک ہے کہ وہ اللہ رب العزت براہ راست ہم پہ نہیں اتارتا وہ اپنے نبی کو دیتا ہے نبی جو ہیں اپنے احسیہ اپنے وسیع کو سومتے ہیں امت تک باتیں منچاتے ہیں یہ ولایت تشریع کے حوالے سے بلکل ٹھیک ہے لیکن جہاں آپ ولایت تقوینی کے اس میں گھج جاتے ہیں یعنی آپ نے ایک چیز ٹھیک ہے صحابت شدہ ہے کہ ہم وسیلے کے اور اس کے محتاج ہیں یعنی ہم نے احکام دین سیکھنے ہیں تو یہ سلسلہ جائے گا یعنی علماء علماء سے اوپر اولیاء اولیاء سے اوپر عائمہ تہار عائمہ تہار سے اوپر نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید فرقالی امیر یہ سسٹم یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی معاملہ جائے گا اب یہاں پہ عقیدے میں قیاس کر کے ایک نقب لگایا جاتا ہے وہ نقب کیا لگایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں تو قرآن اور اہل بیعت سے ثابت ہیں قرآن میں بھی ثابت ہے کہ نہیں جانتے تو اعلی ذکر سے پوچھ لو اور عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ سے تو صرف علماء ہی ڈرتے ہیں یہ ساری آیاتیں قرآنی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہے اور صیرت اور تعلیمات اعلی بیعت سے بھی ثابت ہے یعنی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابی امیر کے سفرد کرتے ہیں احکامات سکھانے کا جو وہ سارا ہے بعد از نبی خدا دین سیکھنے کا شریعت کے معاملات جاننے کا قرآنی آیات کی تشریعات اور توضیحات کا وہ جنابی امیر ان کے بعد جنابی حضن مجتبہ اور اسی طرح مقتب تشیعوں کے مطابق یہ امامت کا سلسلہ چلتا ہے بارمی سرکار تک آ جاتا ہے اور اس کے بعد علماء کا کام شروع ہو جاتا ہے کابرین کا کام شروع ہو جاتا ہے یہ ولایت تشریع کے حوالے سے یہ ہے یہ طول جو وہ بتا رہے ہیں اب جو عقیدے کا کیاس کر لیا گیا وہ کیا کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ جناب جب احکام شریعت اللہ کا حکم وہ اس طرح سے آ سکتا ہے ولایت تشریع تو پھر ولایت امور تقوینیہ جو ہیں یعنی رزق دینا اولاد دینا شفاہ دینا کائناتن وہ بھی تو اس طرح سے آ سکتا ہے یہ ایسا کیاس کیا گیا کہ جس کے پیچھے آئمہ اتحار یا قرآن سے کوئی ایک مثال بھی ثابت نہیں ہاں ضعیف روایات تو پھر خطبہ بیانیاں بھی ہیں وہ نحجل اسرار وغیرہ بھی ہیں اور اسی طرح سولے کافی میں بھی وہ ضعیف روایت ہے کہ سجدے کی حالت میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جبرائیل کہہ کہ جناب دعا مانگو یا پوکارو یعنی واضح قرآن سے ٹکر آتی اب ضعیف روایات کو لے لیں آپ تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ با مطابق کے قرآن اور مستند مشکلات سے بچنے کے لیے ہم و غم سے بچنے کے لیے کسی ایک محصوم کو بھی آپ پہلے گزر اگر محصوم کو پکارتا نہیں دیکھیں گے تو یہ تو بات ہو گئی یہاں تک اب آپ یہ دیکھئے ابھی ویڈیو آپ نے جو ملاحظہ فرمائی یہ ایک امامہ پوچھ صاحب کی ویڈیو ہے ابھی آگے جا کے ہم آپ کو کچھ دیر میں ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جو ایک اداکار کی ویڈیو ہے یعنی ان کا مذہبہ اسلام یہ اسلامی اسکولر نہیں ہے مذہبہ اسلام میں الحمدللہ وہ تھے مروم ہو چکے ہیں قادر خان ان کا نام ہے اور یہ بھی کلپ کسی نے ہمیں بجھوایا آج سے دو تین دن پہلے کہ آگا صاحب یہ دیکھیں بظاہر یہ شخص صادقار تھا بظاہر یہ جناب ہندوستان کی فلم ایکٹر تھا لیکن اس کا ماشاءاللہ قیدہ توحید دیکھیں اب اس بندے کی آپ آگے جا کے جب ہم ویڈیو لگائیں گے گفتگو سنیے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ جناب قرآن مجید فرقان حمید سے جو فیض آصل کیا یا عقیدہ توحید مضبوط کیا وہ کس نے زیادہ بہتر کیا یعنی ہم کو تقابل نہیں کرا رہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہدایت واقعیاتاً اللہ کے آتھ میں ہے جس کے اس میں وہ کر دے اب ان کی مجبوری یہ ہے میرے محترم ناظرین و سامعین یہ طول و عرض یہ فلسفیانہ گفتگو یہ بیزنی اللہ دینے پر قدرت ہے یہ چیزیں اگر آپ کے سامنے یہ نہ لے کے آئیں تو بات وہی ہے کہ ایک مجلس سے اگلی مجلس بلکہ کبھی مجالس بک نہیں ہوتے سودہ بکتا نہیں ہے سیدھا سیدھا دین عوام سننے گی نہیں حضم نہیں ہو پائے گا لاکہ کروڑوں کی ڈمانے قتم ہو جائیں گی ہو گئیں گے ٹھیک ہے مولوی نے وہی سنانا ہے جو قرآن اور حدیث میں تو حمد پڑھ لیں گے یا کسی سے بھی پڑھ لیں گے اتنے مہنگے یہ مسکے مارنے والے بلائے ہی اس لیے جاتے ہیں پھر محول گرمایا جائے جناب جھوٹی سچی باتیں بتا کے عوام کو ایک دفعہ اچھل اچھل کے نعرے لگانے پر مجبور کیا جائیں اور پھر اسی طرح ضعیف روایات یا اس طرح کی چیزیں یعنی پہلے جو ان کا مطمئن نظر ہوگا پورے شہر محسی مجلس یہ ان کا بھی حصول یہ بانیوں کا اور جو پڑھنے والا اس کا تو آگئی ہوتا ہے ڈائری پاس ہوتی ہے سیکٹری پاس بیٹھا ہوتا ہے جناب جتنا مجمع چونکہ وہیں سے پھر پانچ ساتھ بانی مل جاتے ہیں حضور جناب ہمیں بھی ٹائم رہیں لو جی ہے نیاز پکڑنے ڈوانس پکڑنے بوکنگ کریں یہ وہ اسی طرح مسائب کی دفعہ جتنا کچھ ہو ان کا مطمئن نظر جوٹ سچ کا تفریق کرنا نہیں ہے اکثریت کا ان کا مطمئن نظر یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا میں مسائب اس طرح کا کلیجہ چیرنے والا پڑھوں گا وہ روایت ضعیف ہے اصول مہدد سین میں پوری اترتی ہے نہیں اترتی وہ واقعہ کربلا میں واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے ہماری جانے بھلا ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ بس زیادہ سے زیادہ ان کو رولانا ہے اور زیادہ سے زیادہ رولانے کا مقصد کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا وہ ہی فائدہ ہوگا جو آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے بتایا سیکٹریس آپ بیٹھیں ڈائری ان کے پاس ہے اگلی کئی مجالس مل جانی ہے اگلے کئی عشریں مل جانے ہیں اب اس سے پہلے کہ ہم وہ ویڈیو آپ کو دکھائیں ہم جناب آپ سے ایک اور بات کرتے ہیں اور وہ بات یہ کرتے ہیں کہ کائنات کا نظام بنانے سے لے کر چلانے تک اللہ رب العزت کے اس کار جو امور ہے جتنے بھی امور ہیں ان کو چلانے میں نہ اللہ رب العزت کے بنانے میں کوئی اس کی شراکت کسی کی ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی قسم بھی کسی کا محتاج ہے نہ اللہ رب العزت نے کوئی کائنات بنا کر آگے سارے معاملات کسی کو تفعویز کیے اور جس طرح بنانے میں اس کا کچھ ثانی کچھ شریک مددگار نہیں اسی طرح اس کو چلانے میں نمور میں وہ کسی کا فرشتوں کا انبیاء کا رسل اولیاء اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے یہ بات پلے باندھ لیں اور یہ طول و عرض یہ فلانے ٹینگ نے یہ ان چکروں سے آپ باہر آ جائیں اور اس طرح کے کاش کے وہاں پہ کسی مومن کی جناب کو تھوڑی سی تحیدی غیرت پھڑکتی اور وہ اٹھ کے انصاف سے ہی پوچھتا کہ جناب آپ پھر سن لیجئے گا کہ وہ نام لے رہے ہیں کہ جناب ہم یا اللہ کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ کو یا مولا علی کو یا جناب سیدہ کو یعنی ہم اسرہ کر کے نہیں پکارتے ہیں ہم اسرہ کر کے پکارتے ہیں تو جو ہمارا مین مطا ہے وہ یہ ہے کہ جناب پکارنا پہلے ثابت کریں آپ ابھی ہم آپ کو ثابت کریں گے انشاءاللہ ابھی آہ چلتے ہیں پہلے آپ یہ ذرا آہ مشہور ایک مرہوم اداکار ہیں انڈیا کے ان کا قیدہ توحید سنیے اس کے بعد ہم دوبارہ آ کے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ جن کا نام لے کے اطول و عرض بنائے جا رہے ہیں جب وہ خود پکارتے ہیں تو کس طرح سے پکارتے ہیں مستند ان کی دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ابھی آپ یہ ویڈیو ملازہ فرمائیں قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بہن کیا گیا ہے کہ ہوا اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام والمؤمن والمحیم والعزیز والجبار والمتکبر سبحان اللہ ہم ما یشرکون واللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت سوالوری ہے کہ دنیا میں عبادت کسی کو ماننا کسی سے کچھ مانگنا کسی کے سامنے سر عبادت جھکانا وہ صرف اللہ کی لئے ہے کہ اللہ نے اپنی لئے مخصوص کر دیا ہے تو آپ کوئی ایسا کام مد کیجئے عبادت کا جو صرف اللہ کی لئے مخصوص ہے اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کیلئے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریعت کرتے ہیں اور اسی کو شرک کرتے ہیں تو کبھی مد کیجئے گا سر کوئی کتنا بھی بڑا ہو یہ صفت اللہ نے اپنی لئے خاص کر رکھی ہے اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے اچھا یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے یہ آپ کو پہلے بار جو کلمہ پر پڑھایا گیا میں بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کوئی بادشاہ ہو کوئی بھی کسا بھی ہو اوپر نمبر ہو رسول ہو کچھ بھی ہو وہ عبادت کے لائق ہی نہیں صرف اللہ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا کسی کے در در مارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا تو اس نے اس کام میں عبادت کے در دپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا تھا تو پھر اللہ نہیں بخشے گا تھا اے اللہ تو کیا اس کے فرشدے نہیں بخشیں گے وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس وقت اس لئے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے یہ صاف طور پر بچ کے رہنے کا طریقہ ہے جی مہترم ناظرینوں سامین آپ نے سماعت فرمایا کہ دیکھنے کو بظاہر یہ شخص ایک ایسی شعبے سے وابستہ ہے وابستہ تھے بلکہ مروم ہے کہ جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یقینا وہ جو انڈسٹری ہے وہاں پہ فاہشی اور یہ چیزیں بارال وہ ایک الگ موضوع بیعث ہے لیکن آپ نے انفرادی طور پر ان کا اقیدہ توحید سماعت فرمایا اور یہ ویڈیو کافی پرانی ہے ہم تک یہ دو تین دن پہلے پہنچی دعائیں یہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں پچھلی سے مراد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو میں یہ دعائیں جو ہیں اور صحیفہ کاملہ کی تو خیر پوری سیریز الحمدللہ ہے وہ پیش کر چکے ہیں لیکن چونکہ ہمارے حمدللہ کچھ نئے سننے والے بھی آ گئے ہیں چینل پہ تو تبرکن جو ہے ہم یہ دوبارہ چیزیں پیش کر رہے ہیں وہ سکرین شاٹ بھی لگا دیں گے اور اس کو آپ جہاں سے مرضی ویریفائی کرنا چاہیں آپ ان دعائوں کو ویریفائی بھی کریں اور پھر دیکھئے دیکھیں ایک اصولے کافی میں آپ کو وہ روایت ملتی ہے سجدے میں یا محمد یا جبرائیل بکارو سجدہ اللہ کے لیے ہے اور عبادت ہے اور عبادت کا سب سے اہم روکن ہے اور سب سے فضیلت والا روکن ہے سجدہ وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مقدس حسنی کو کیسے بلا سکتے ہیں آپ ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں ان دعائوں کو بھی دیکھیں اور دونوں کو لے کے قرآن کی دالت میں چلے جائیں چونکہ آپ کے اور میرے معصومین نے فرمایا ہے کہ ہماری جو بات تم تک پہنچے اس کو قرآن سے اس کو دیکھو ٹیلی کرو مطابق قرآن ہے بسم اللہ آنکھوں سے لگاؤ سر پہ سجاؤ خلاف قرآن ہے ہم نے نہیں کئی دیوار پر دے مارو تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرے معترم ناظرین سامین اور جہاں تک بات ہے صحیفہ کاملہ کی کوئی مائیکہ لال دنیا میں ایسا ہے نہیں ہے جو اس کی دعاؤں کو صحیف ثابت کر دے چونکہ یہ دعائیں تین معصوم اماموں نے املاع کروائی ہیں اور ان سے نکل ہو کے آج ہم تک پہنچی ہیں گزشتہ دنوں میں ہم اس کی حسنات کے اوپر ایک پوری ویڈیو بھی بنا چکے ہیں تو ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے ہم جنابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیہ مصوم اول وجہ تخلیق کائنات آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور یہ آپ کے سکرینوں پر بھی اس کا وہ تصویر آگئی ہوگی یہ محجل دعوات میں صفحہ نمبر چار سے لی گئی دعا ہے اور بحار الانوار کے بھی کسی اس میں اس کی کچھ وہ ملتی ہیں بارال اور اس کو یہ شرعہ صحیفہ سجادیہ میں علامہ غلام مسائن عدیل صاحب جو فاضل اکم ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے اور شرعہ صحیفہ سجادیہ بھی لکھی ہے انہی کی شرعہ سے اس وقت ہم پڑھ کے آپ کو زبور آل محمد کے نام سے یہ شرعہ ہے اس میں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سرکار سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو نادیلی پڑھو جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے یا کاشف الکرب والی دعا پڑھو جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو سجدے میں یا محمد یا جبرائیل والی جو سول کافی میں ہے وہ پڑھو کیا ایسا ہے جو آپ کو سکرینوں پر نظر آ رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو ہے کیا اب سنیئے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھو خدایا میں تجھ سے محمد وآل محمد علیہ السلام کے حق کے واسطے درخواست کرتا ہوں کہ تُو محمد وآل محمد پر درود و سلام نازل فرما اور مجھے اس غم اور مصیبت سے مجات بخش دیں جی یہ ہے وہ توسل وہ توسل نہیں ہے کہ جس میں خدا کوئی معاذ اللہ پرے کردیں سائیڈ پر کردیں سکپ کردیں اور براہ راز وسیلے کوئی کہیں کہ جناب نہیں یہ جو معصوم اول سکھا رہے ہیں اور کس کو سکھا رہے ہیں معصوم دوہن اور امام اول جنابی علیہ مرتضیٰ کو کہ جب بھی جب بھی غم اور مصیبت پیش آئے یہ دعا پڑھو ارض کی کہ یہاں تو نادی علی پھر ہونی چاہیے تھی یا کاشف القرب والی دعا ہونی چاہیے تھی یا پھر نمازہ استغاثہ فاطمیہ اسلام اللہ علیہ ہونا چاہیے تھا تو اب بتائیے کہ میرے دوستو میرے عزیزو ایک چیز آپ کو کسی معصوم سے ملتی نہیں وہ آپ لپکے لیتے ہیں اور ایک چیز ہر معصوم سے ملتی ہے ثابت شرعہ ہے کوئی کلام نہیں مطابق قرآن ہے اس کے بارے میں آپ تذبب کا تردد کا شکار شکر شبہ کا شکار اور مکسریت کے فتوے لگانے کا شکار آپ کیوں وہ جاتے ہیں وجہ کیا ہے آخر ذرا اپنے تو علمی طور پر ہمیں اپنے گرے بانوں میں دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے کہ جب یہ خدا کو بلانے پکارنے کی بات آتی ہے ہم مچھر کیوں جاتے ہیں ہم اغلب مکسریت کے فتوے لگاتے ہیں ہمیں تکلیف کیا ہے کہ محمد اور عالی محمد علیہ السلام سمیت پوری خلقت کے خالق کو پکارنے میں جن کو خود ہی نستیوں نے پکارا ہمیں مسئلہ کیا ہے وجہ کیا ہے یہ وجہ دھونڈیے چونکہ میں پھر عرض کروں گا دیکھیں شرک کے علاوہ سورہ مبارکہ بکرہ میں آواز آگئی قرآن کی آواز اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا شرک کو معاف نہیں کرے گا اور پھر وہی بات کروں گا پھر توجہ آپ کی وہی دلواؤں گا میرے عزیزو جملہ یا آئیلی مدد اگر قیامت میں ثابت ہو گیا کہ جناب اس کو بولنا کوئی شرک نہیں تھا تو کوئی وہ نہیں تھا اور توحید کے پروٹوکول کے خلاف بھی نہیں تھا تو میرے عزیزو جو یا اللہ مدد بولنے والے ہیں وہ گھاٹے میں پھر نہیں رہیں گے کیوں کہ وہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں تیرا قرآن اور ان ہستیوں کا فرمان اور اس طرح کی دعائیں اور صحیفہ کاملہ کی دعائیں انہوں نے یہ جملہ بولنے سے ہیں اس کا پرچار کرنے سے روکی رکھا ہم مجبور تھے چونکہ واضح کسی امام کے موہ سے کسی معصوم کے موہ سے جملہ ہمیں ثابت نہیں ہوا بولا ہوا تو بچت ہو جائے گی کیونکہ قرآن ہے صحیفہ کاملہ ہے ناجر بلاغہ کا مکتوب نمبر کتیس ہے کہ جب پکارو اللہ کو پکارو تو بچت ہو جائے گی لیکن میرے عزیزو اگر معاملہ الڈ ہو گیا کہ خود مولا علی نے فرمایا کہ نہیں ہر کس نہیں یا اللہ مدد کے علاوہ یا یا اللہ مدد بحق محمد وعالے محمد علیہ وسلم کے علاوہ باقی ہر بولا گیا جملہ جو ہے وہ خلافت ہوئی جائے پھر آپ کے پاس کیا حذر ہوگا آپ کے پاس تو نہ قرآن ہوگا نہ صحیفہ کاملہ ہوگا نہ یہ دعائیں ہوگا ان چیزوں کو ذرا دیکھئے یہ دعا مسئوم اول کی آپ نے سنی آئیے یہ دعائیں میں انہیں بتایا میں پہلے ایک ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں لیکن تبرکن اس کو پھر لیتے جائیے اب یہ دوسری دعا کا سکرین شاٹ تصویر جو ہے آپ کے سامنے اب یہ سستی کی دعا ہے کہ جی سستی کے بارے میں نماز استغاثہ فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بڑا پرچار ہوتا ہے کہ جناب سو دفعہ حالت سجدہ میں دور کا نماز پڑھ کر ان پاک بیبی مخدومہ سلام اللہ علیہ کو پکارا جائیں لیکن ان محصومہ مخدومہ کا اپنا طرز عمل سلام اللہ علیہ ان کا کیا ہے آئیے اب ذرا ان کے بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا پاک سجدہ سلام اللہ علیہ جب آپ کو کوئی مسئلہ یا حجات کی براوری کے لیے آپ کا طرز عمل ہوتا تھا آپ سجدہ میں کیا یہی ورد دوراتیں تھیں آپ کیا کرتیں تھیں جب ہم جناب علمی طور پر پاک مخدومہ پاک بیبی سلام اللہ علیہ سے توسل کر کے ان سے پوچھتے ہیں تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے آئیے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ کی سکرینوں پر بھی ہے یہ لکھا ہے کہ جناب سجدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کی دعا جناب سجدہ کائنات مشکلات اور آنے والے حوادث سے بچنے کے لیے نماز کے بعد سجدہ میں یہ دعا پڑا کرتی تھیں دعا کیا ہے یا من لائسا غیرہ ربن یدعا یدعا یعنی اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں کہ جسے پکارا جائے یا من لائسا غیرہ ربن یدعا کہ تیرے علاوہ کوئی رب ہے نہیں کہ جسے پکارا جائے اس کا ذرا نتیجہ مجھے کسی ماما پوچھ سے آپ نکلوا کے دے دیں ان جملات کا میں اسی پہلی لائن سے آگے نہیں جاتا مجھے اس کا نتیجہ آپ بتائیے یا اپنے ماما پوچھ سے پوچھ کے بتائیے کہ جناب سعیدہ پاک فرما رہی ہے کہ اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں کہ جسے پکارا جائے اب یہ ثابت ہو گیا کہ حجات کی برعاوری کے لیے جسے پکارا جائے گا وہ فقط اور فقط پروردگار ہوگا اور جناب سعیدہ کہہ رہی نہیں اور پروردگار کے جسے پکارا جائے اس لیے میں تجھے پکار رہی ہوں کیا اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے بار بار پڑیے بار بار پڑیے نہ سمجھ جائے کسی بھی علماء میں سے کسی سے بھی پوچھئے کہ اس لائن کا مطلب کیا نکلتا ہے اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی پروردگار ہے ہی نہیں کہ اسے پکارا جائے اب ثابت ہو گیا اور تیہ ہو گیا کہ جس کو حجات کی برعاوری کے لیے مشکلات کے دفع کرنے کے لیے پکارا جائے گا وہ پروردگار ہی ہوگا اگر ہمارا پروردگار اللہ ہے اور یقیناً ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی پروردگار نہیں اور جو خود امہ یجیب المسترہ والی آیت میں کہتا ہے کہ کون ہے جو مسترہ اور بے قرار کی دعائیں سنتا ہے ہے کوئی اور علاہ یہ اسی آیت میں کہا ایدھر جناب سیدہ نے کہہ دیا کہ اور کوئی علاہ کو پروردگار ہے ہے ہی نہیں کہ جسے مشکلات کو دفع کرنے اور اجات کو پولا کرنے کے لیے پکارا جائے پھر بھی آنکھیں بند پھر بھی امامہ پوشت کی طول ارض فلانے اس میں الجے رہنا ہے بسم اللہ فبہہ پھر آپ جانئے رب کا فرمان جانے محمد والے محمد علیہ السلام کی سنت اور صیرت جانے اور روز حشر معاملات جانے ہمیں تو کچھ نہیں الحمدللہ ہم تک جو پیغام آیا ہم نے آپ تک ہنچایا چلے آگے چلیے پھر جناب سیدہ فرماتی ہیں اے وہ ذات کہ جس کے اوپر کوئی اور محبود نہیں کہ جس سے ڈرہ جائے یعنی اب ڈرہ بھی صرف کس سے جائے گا اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرہ جائے گا اے وہ ذات جس کے سوا کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں جس سے بچا جائے سبحان اللہ اے وہ ذات جس کا آئندہ کے لیے کوئی وزیر ہی نہیں اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں کوئی دربان نہیں کہ اسے رشوت دی جا سکے لو جی ادھر مکتوب نمبر 31 میں جناب امیر کہتے ہیں کہ اس نے کوئی دربان کھڑے نہیں کی ہے جو تمہیں روکتے ہو ادھر جناب سیدہ پاک کہہ رہی ہے کہ تیری بارگاہ میں کوئی دربان نہیں ہے کہ انہیں ہم رشوت دیں کہ جناب اللہ سے ملاقات کرا دیں یا اللہ کا کیا جات نہیں پھر فرماتی ہیں اے وہ ذات جس کا کوئی دربان نہیں کہ جس کے پاس سے ہو کر آیا جائے لو جی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سننے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے کسی وسیلے کا محتاج نہیں نہ ہی ہمیں تو واجب قرار دیا گیا ہے ہم ان ہستیوں کا جب دعا میں اللہ کو واسطہ دیتے ہیں تو اپنی گناہگاریوں اور سیاہکاریوں کو ماف کروانے کے لیے کہ اللہ ان کے ناموں کی لاج رکھ کے ہمیں ماف کر دے ہماری دعا کو سن لے اللہ محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی وسیلے کے بغیر سن نہیں سکتا ماز اللہ یا وہ کسی وسیلہ ہے جو بغیر ہمیں دے نہیں سکتا وہ کسی اللہ حسمت بس اللہ بے نیاز ہے باقی سب نیاز مند ہے وہ کسی کا نیاز مند ہے اے وہ ذات جس سے جتنا مانگا جائے اس کے جود و کرم میں اتنا اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں کی کسرت میں اس کی افو درگزر اور زیادہ بھر جاتی ہے پروردگارہ محمد وعالی محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما اور میری یہ حجات کو پورا فرما اچھا یہ یہاں پہ کزا کزا لکھا یعنی یہ بقاعدہ ایک دعا ہے اگر آپ بھی کسی حجات کی برابری چاہتے ہیں تو اس دعا کو آپ یہ سکرین شوٹ آپ نے لگا دیا ہے جی تو یہ دعا جو ہے یہ آپ اپنی حجات کی برابری کے لیے جناب سجدہ پاک سلام اللہ علیہ کا وہ ہے اور یہ عزمودہ ہے آپ اس کو عزمار کر دیکھئے کہ آپ جناب کسی بھی واجب نماز کے جب ہو جائیں تو جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے حالت سجدہ میں یہ دعا پڑھیں اور کزا کزا کی جگہ اپنی حجات بیان کریں دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے کس طرح سے انشاءاللہ کرم فرماتا ہے فضل فرماتا ہے جناب سجدہ پاک سلام اللہ علیہ کی سکھائی گئی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے تو میرے محترم ناظرین سامین یہ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سجدہ پاک سلام اللہ علیہ کا طرز عمل دیکھ لیا اب آئیے جاتے جاتے جناب آپ کو پھر ایک دو ہے تبرکن پہلے سے پیش کی گئی دعا نمبر اٹھائیس صحیفہ کاملہ کی یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نئے سننے والے بھی اس سے مصطفید ہو جائیں پرانے جو ہیں تبرکن پھر لے لیں اب اس میں بھی آپ دیکھئے اب آپ اس کے بھی الفاظوں کو دیکھئے سنیے بار بار سوچئے تدبر کیجئے تفقر کیجئے اور امامہ پوشوں کی باتوں کو آئیمہ کی دعا یعنی ان کے بتایا طریقوں کو آئیمہ کے بتایا طریقوں سے دیکھئے اور سمجھیے کہ قرآن کے مطابق کس کی دعا ہے الفاظ کون سے ہیں کہ قرآن کے مطابق کس کے الفاظ نہیں ہیں کیا یا کاشف القرب ان بجل حسین والی دعا جس کے جملہ جس کا ترجمہ آپ کیجئے اور دیکھئے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے چہرے سے پرشانی دور کرنے والے ان کے بھائی ہماری بھی پرشانی دور فرمائے کیا وہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا خود سید الشدہ حسین ابن علی علیہ السلام کے فرزندے ارجمان ہمارے چوتھے معصوم امام ان کی دعائیں طریقہ کار یعنی وہ بیسلس اس کی سند ہی کوئی نہیں اور یہاں پہ تین اماموں سے نکل ہوگے دعائیں ہم تک کون چی تو ہم اب مستند اور اس کو چھوڑ کے خود زعیف کے پیچھے لپک جائیں پھر بتائیے کس کا قصور ہے کون قصوروار ہے پھر یہ قصوروار ہے کہ جو آپ کو طول عرض فلانہ فلسفیانہ ٹنگنا اس میں الجہا دیتے ہیں اور مستند اور واضح چیزوں کو چھپا دیتے ہیں آئیے اب اس دعا کا جناب چیدہ چیدہ جو ہائلائٹ کی ہیں آپ کے سکرینوں پر بھی ہیں یہ ذرا سنتے جائیے سب سے پہلا پوائنٹ سنیے اس دعا کا اور اس کا انوان کیا ہے کہ امام کی وہ دعا جب آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے تھے پہلا پوائنٹ اے اللہ میں نے اپنا اخلاص اختیار کیا تیری طرف سب سے منکتے ہو کر اب اس سب میں مجھے بتائیے کہ سب آتے ہیں کہ نہیں آتے گزشتہ جتنے بھی مقدر سستی ہیں انبیاء رسل سب آگئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں نے سب سے منکتے اور موجودہ یعنی امام کے زمانے کے اس میں بھی آگئے کہ یعنی سب سے روخ اپنا مور کر تیری طرف روخ کر لیا اور اپنے روخ کو ان سب سے پھیر کر جو تیری بارگاہ میں خود آذر ہونے کے محتاج ہیں یہ ہے وہ بریک نکتہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی کہ جو خود محتاج ہے صرف اللہ کا ہی بے شک وہ اسنیاں محتاج ہیں اور کسی کے محتاج ہیں لیکن میرے عزیزو اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی مخلوق ہیں تو اس کی محتاج ہیں اور اللہ وہ ہے کہ جو ان کا خالق بھی ہے اور کسی کا محتاج بھی نہیں بے نیاز ہے تو اب ان کا واسطہ اور وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے کہ ان تک ہو کے رہ جائیں گے یہ تو ان کی تعلیمات ہی نہیں تھی کہ ہم تک روک جاؤ بھی بس نہیں ان کا تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے وسیلے سے ہم دروازے ہیں ہمارے سے گزر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ ہمارے ذریعے سے اسلام کی بارگاہ میں جاؤ قرآن تک جاؤ ہمارے سے اپنے تک تو ان اسیوں نے روکا ہی پھر سنیئے میں نے یہ دیکھا ہے اب اس پر یہ پانچ ماں نکتہ ہے اس دعا کا اس پر جارہ گوھر کیجئے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ضرورت مند کا کسی ضرورت مند سے طلب کرنا اس کی فکر کی ہماکت اور اس کے عقل کی گمراہی ہے اب اللہ کے آگے کون ضرورت مند نہیں ہے آپ بتائیے کون ایسا ہے جو کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ناؤذب اللہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اسے عاجت مند سے امید لگا لینا ان خلاصہ مفہوم پیش کر رہا ہوں یا اسے مانگنا عقل کی گمراہی اور فکر کی جہالت پھر فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میرے مولا ان سب لوگوں سے مازوا میرے سوال کا مرکز اور ہر مطلوب کو چھوڑ کر میری عاجتوں کا ولی صرف تو ہے سبانہ لی اور پھر فرماتے ہیں کہ تو میری تمام دعاوں کا مہور ہے ان تمام لوگوں سے قبل جن سے مانگا جاتا ہے میں اپنی امیدوں میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ابھی بھی نہیں عقل کے طالے کھلنے اور یہ محصوم زبان سے نکلے الفاظ ہیں کہ دعاوں میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا سورہ مبارکت جن کی وعیت یاد کیجئے آیت نمبر بیس ہے میرا خیال جس میں کہا جاتا ہے یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا اور اس پکارنے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یہاں پہ بارے سے امبیاء کہہ رہے ہیں کہ میری دعاوں کا مہور میرے مانگنے کا مہور صرف تو ہے میں اپنی دعاوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور ہر مطلوب کو چھوڑ کر صرف تجھے اپنی آجتوں کا ولی سمجھتا ہوں ادا کے واسطے عقیدہ ان سے لیجئے بارل اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اپنی دعاوں میں تیرے ساتھ کسی کو بھی جمع نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو بھی اس وصف میں شامل کرتا ہوں کہ جن سے مانگا جائے اور میری نگاہ تجھ پر اور میری فریاد اور پکار تجھ ہی سے محترم ناظرین و سامین یہ تھا آج کا ہمارا قیام توحیر ایک ہمامہ پوشت جو تولو عرض کے چکر میں پھس گیا اور پھسا رہا ہے میرے عزیزوں ایسے مانگو ایسے مانگو اللہ کے علاوہ اگر کسی معصوم ہستی نے آپ کو مانگنے کی اجازت دی ہے تو پھر آپ وسیلہ سمجھ کے براہ راست کو کار کے مانگو یا جیسے بھی مانگو پھر تو جائز ہے لیکن اگر میرے سرکاروں میرے حسیزوں ان ہستیوں سے جب بھی ان کو دیکھا تو اللہ سے مانگتے اور مانگتے سکھاتے ہی نظر آئے یعنی جناب سعیدہ پاک کی دعا آج ہم تک پہنچی ہے تو یہ سکھائی ہے نا نسل در نسل چلی ہے نا اکل ہوئی ہے نا یہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں صرف اپنے مانگنے کے لئے تھی تو امام نے املا کیوں کروائی امام زیدہ اللہ علیہ السلام نے جناب زیدہ شہید کو امام باکر علیہ السلام کو ابو حمزہ سمالی سمیت دیکھر اصحاب کو املا کیوں کروائی اگر ان کے اپنے وہ محصوم تھے ان کو اپنے لئے صرف دعائیں یہ مانگنی تھی تو پھر اپنے تک رکھتے یہ املا کرواتے ہیں الحمدللہ رب اللہ